اسلام علیکم ناظرین امیر بیعا اور ایسٹو ہو موجودہ ہفتہ 23 تا 29 سپریل 2012 کی احفال بتانے کے لیے تیس رہیسے میں آپ کے سامنے آزر ہیں اور اس حصے کی اپتتہ کریں گے ہم برج میزان سے لبرا موجودہ ہفتے کا مومی جائے جا آپ کا آدمی سارہ زورہ چار تا 30 سپریل زائجہ کے نوے گھر میں رہتے ہو آپ کو مخیران طبیعت کا مالک بنا سکے گا جبکہ آپ کی عدب سے دلچسپی بڑھنے کے علاوہ آپ کو آلہ تعلیم کے حصول میں آسانی بھی فرام کر سکے گا اسی دوران زائجہ کے ساتھ میں گھر کا مالک زائجہ کے آٹھ میں گھر میں رہتے ہو آپ کو شرابتی کاموں میں مختات رہنے کی ضرورت کا ناصر ہے ساتھ دلا سکے گا بلکہ آپ کے اپنے شریکہ یاد کے ساتھ اختلافات ہیں ان کو بھی بڑھانے کا یا جو تعلقات ہیں ان میں پریشانی پیدا کرنے کا سبب بھی بن سکتا ہے اس لئے آپ کو کافی زیادہ متحمل مزاج رہنا ہوگا یعنی تحمل مزاجی سے کام لینا جو ہے نا وہ لازم ہوگا آپ کے لیے اسی میں آپ کے لیے کافی سارے فائٹ جو ہیں وہ مزمن ہوں گے اور آپ تک پہنچ پائیں گے موجود آفتے کا تفصیل اجازہ 23 سپریل کو آپ کی سوچ مصبت ہونے سے بہت سے مثال کا خاتم ممکن ہو سکے گا 24 سپریل کو ملازمی سے مطلقہ معاملات حساس رہیں گے 25 سپریل کو اپنی شرکہیات کے ساتھ آپ کے تعلقات مستحکم رہیں گے اور زیادہ سالیڈ بیس پر کچھ ایسا سلسلہ بن سکے گا کہ جو گھر میں اگر کچھ مسئلہ تھا تو وہ ختم ہو سکے گا 26 سپریل کو اپنے نام کامل کام کامل کر سکیں گے 27 سپریل کو آپ کے ذہنی بوجھ میں بھی کمی آ سکے گی 28 سپریل کو تمام معاملات میں جلدبازی سے گریز کیجئے گا 29 سپریل کو لین دن میں محتاط رہنا آپ کے لئے بہت ضروری ہوگا موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے سعادہ اثرات کے جو حامل دن ہے 24 اور 25 سپریل جبکہ منفی اثرات کا حامل دن 27 سپریل کا ثابت ہو سکتا ہے برچ اکرب سکارپیو موجود آفتے کا عموم ہی جائدہ آپ کا حاکم سارم ریخ 15 سپریل اسی جس گھر میں یہ موجود آگا جب یہ سلسلہ شروع ہوا ہے تو یقین طور پر یہ اسی جگہ مستقیم رہے گا چونکہ مہینے کے پہلے دنوں میں کچھ یہ الٹی چال میں تھا رجت میں تھا تھوڑا تو جب یہ مستقیم ہوگا تو اس کی وجہ سے آپ کے معاملات میں پہلے سے بہت زیادہ بہتری آئے گی اور آپ کے براستی امور جو ہیں وہ بھی احسن طریقے سے حال ہو سکیں گے آپ کا زہلی آکم پلوٹو جو ہے وہ 11 تا 30 سپریل اپنی جگہ پہ رہتے ہوئے مریخ کی رجت کے باعث مرتب ہونے والے اثرات کو جیسے بہن بھائیوں کے خواہشہ کا احترام کرنا اللہ سیم بنا دے گا جبکہ آپ کو اپنا لہجہ بھی نرم رکھنا ہوگا زائچہ کے ساتھ امگر میں مشتری کی مجودگی بھی مشترکہ کاموں میں کامیابی کا باعث ثابت ہو سکے گی یا باعث بن سکے گی جبکہ اسی عرصہ کے دوران زہل کی زائچہ کے باروے گھر میں رجت کی حالت میں موجودگی کے باعث آپ کو اپنے حاصلین کی رشدوانیوں سے مطاعت رہنے کی ضرورت پیش آ سکتی ہے چوبیس اور پچیس عبرل کو شمس مریخ تسلیس کے زیر اثر آپ کی کامیابی کے لیے خطرات مول لینے کی جو آپ کی قابلیت ہے یعنی آپ کافی زیادہ رسک جو ہیں وہ لے سکیں گے اور جبکہ اپنی محنت کے بل بوتے پر اپنے خوابوں کو حقیقت کا رنگ بھی دے سکیں گے علاوہ ہی اپنے موجودہ مسائل کا حل تلاش کرنے کے قابلیت بھی جنوب لے سکتی ہے چوبیس پچیس اور چھبیس عبرل کو اطارت پلوٹو تربی آپ کا ذہن منتفیت کرنے کا باعث بن سکتی ہے جبکہ توت کار یا باہمی گفتگو میں طلق جملوں کا تبادلہ جو ہے آپ کی پریشانیوں بڑھانے کا باعث بھی بن سکتا ہے لہذا محتاط رہیے گا انکتیس اور تیس عبرل کو شمس پلوٹو تسلیس کے زیرے اثر جن سے مخالف کو متاثر کرنے کے لئے کوششیں جاری کر سکتے ہیں یا کوششیں کر سکتے ہیں جبکہ مالی طاقت کا استعمال بھی ممکن ہو سکتا ہے ایسے وقت میں آپ کو مستقیم فیصلوں کے ضرورت جو ہے وہ پیش آ سکتی ہے موجودہ ہفتے کا تفصیل اجازہ تیئیس عبرل کو آپ کے گھرلو معاملات جو ہیں وہ خاص توجہ کے مستحق ہوں گے چوبیس عبرل کو کئی شراغتی کام جو ہیں آپ کے لئے وہ جو منافع وقت ثابت ہو سکیں گے پچیس عبرل کو لمبے عرصہ کے لئے یا طویل جو مدتی سرمایہ کاری ہیں اس کے لئے آپ کو بہت زیادہ سوچ و بیچار کرنا ہوگا چھبیس عبرل کو کسی بھی قسم کے حفاظ سننے سے پریشان نہیں ہونا چاہیے آپ کو بلکہ اپنے عوثان یا اپنے جو احساب ہیں ان کو مضبوط رکھنا چاہیے چونکہ ورنہ پھر آپ کے لئے کوئی بھی مشکل پیش آت سکتی ہے ستائیس عبرل کو کوئی ایسا کام نہ کریں جس کی وجہ سے بعد میں آپ کو پشتاوہ ہو سکتا ہے یا آپ کا دل برا ہو کہ یہ میں نے کیا کر لیا اس لئے ذرا سوچ بچار سے کام لے کر اپنے عملی اقدامات کو آگے بڑھانے کی کوشش کیجئے گا اٹھائیس عبرل کو آپ کے دوست احباب مددگار ثابت ہوں گے 29 عبرل کو بیرون ملک مقیم دوست احباب اور رشتداروں سے رابطے بحال ہو سکیں گے موجود ہفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے سات اثرات کے جو حامل دنوں وہ تیس چوبیس اور پچیس عبرل جبکہ منفی اثرات کے حامل دن چھبیس اور ستائیس عبرل کے ثابت ہو سکتے ہیں اس لئے سات دنوں میں اپنے آپ کو آگے بڑھائیے گا بہتر سے بہتر ہوائیت ہاں سکلنے کوشش کیجئے گا جبکہ منفی اثرات کے جو حامل دنوں دنوں میں خاص طور پر اپنے معمولات میں بھی متعادت رہنے کی کوشش کیجئے گا ورنہ کہیں بھی آپ کی نظر جو ہے وہ ذرا سا گرف اچھڑ گئی کچھ گڑھڑ ہو گئی تو بہت زیادہ مسئلہ خراب ہو سکے گا برچ کاؤس سیکیٹیریس موجود آفتے کا عمومی جائزہ آپ کا آدمی سارہ مشتری تمام ماں آپ کے ازاد جی کے چھڑے گھر میں رہتے وہ آپ کا اپنے ہم رتبہ اور ماتحت افراد کی امداد و تعاون کا حصول یقینی بنانے کے علاوہ ملازمتی ذمہ داری ہیں جو ہیں احسن طریقے سے نمانے بھی بھی مددہ ثابت ہو سکے گا لیکن خانمال کا جو حاکم ہے زائچہ کے گیارویں گھر میں رجد کے حالت میں موجود ہوگا جس کے وجہ سے وقتی پریشانیاں بھی جنم لے سکتے ہیں لیکن مستحقم پلینی کے ساتھ حالات پر احسن طریقے سے کابو پانا آپ کے لئے ممکن ہو سکے گا اس کے ساتھ ساتھ ستارہ مریخ کی زائچہ کے دسویں گھر میں موجود کی آپ کے کاروباری اور کریر سے مطلقہ امور کو حساس بنا سکتی ہے جس سے نمٹنے کے لئے بہترین منصوبہ بندی کرنی بہت ضروری ہوگی 20-30 اپریل شمس کی زائچہ کے چھٹے گھر میں جانے سے آپ کو اپنی صحت کا خاص خیار رکھنے کے علاوہ اپنے ماتحت افراد سے بچاؤں کے لئے بھی بہت زیادہ ذہنی طور پر تیار رہنا ہوگا موجود آفتے کا تفسیل ہی جائے تھا 23 اپریل کو آپ کے گھرے لئے مسائل بھی نہ لے سکیں گے 24 اپریل کو اولاد جو ہے اورہات کا 22 بن سکے گی 25 اپریل کو انامی بانڈ یا پرائز انام یا مل سکتا ہے یا کوئی پرائز بانڈ نکل سکتا ہے 26 اپریل کو ملازمت سے مطلقہ معاملہ تحسن طور پر آگے بڑھ سکیں گے 27 اپریل کو عزیز وقار قربت حاصل ہو سکے گی 28 اپریل کو آپ کے ہمسائے جو ہیں وہ آپ سے تعامل کر سکیں گے 29 اپریل کو سیرت تفریق کا منصوبہ جو ہے وہ تیار پاس سکتے ہیں موجود آفتے میں ممکنہ طور پر آپ کے لئے ساتھ اثرات کے جو حامل دین ہیں 29 اپریل جبکہ منفی اثرات کے جو حامل دین ہیں وہ 24 اور 25 اپریل کے ثابت ہو سکتے ہیں اس کے ساتھ ہی موجود آفتے کا تیسرہ ہی سا اختتام پزیرو